بسم اللہ الرحمن الرحیم بریک کے بعد آپ کو دوبارہ اپنے پروگرام لبے کیا رسول اللہ میں خوش آمدید کہتے ہیں ہماری جو کانورسیشن بریک سے پہلے تھی وہ تھی مبشر پہ تھی بشیر پہ تھی نظیر پہ تھی اور سراج المنیر پہ تھی تو جہاں پر ہمارا سلسلہ جو منقطع ہوا تھا میرحال کانورسیشن کو وہی سے جاری کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ذات کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور جس نے اس کائنات میں ہدایت کے لیے اس حسنی کو بھیجا ہے اسے اپنی رحمت کا مجسمہ بنا کر بھیجا ہے اور رحمت اللہ العالمین کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے پھر دوبارہ ناظرین خدمت میں سلام اور تحییات کے ساتھ مبارک باد ارز کرنے کے ساتھ اپنی گفتگو کو جاری رکھتا ہوں اور یہ ارز کر رہا تھا کہ خلق کائنات نے جہاں پر صفات ختمی مرتبت کو بیان کیا ہے سب سے پہلے شاہد ہونا صفت بیان کی ہے پھر اس کے بعد مبشر ہونا یعنی جو اچھی خبریں دینے والا مشارت دینے والی ہستی اور پھر نظیر ہونا بیان کیا ہے کہ جس نے لوگوں کو انذار کی ہے اور متنبع کیا ہے لوگوں کو ڈرائیا ہے قیامت کے حالات سے اور اللہ کے غضب سے انسانوں کو ڈرائیا ہے وَدَاعِيَنِ اِلَى اللَّهِ وَإِذْنِ اور چونکہ جب انسان بشارت دیتا ہے اور انذار کرتا ہے تو یہ حقیقت میں دعوت ہے یہ دعوت خود ان کی اپنی ذات کی طرف نہیں ہے بلکہ ان کی یہ دعوت اللہ کی طرف سے ہے دعیاً اِلَى اللَّهِ یہ خدا کی طرف لے جانے والی ہستی ہے یہ شخصیت پرستی کی طرف دعوت دینے والی نہیں ہے متاسفانہ بعض لوگ اس شخصیت پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں دین میں بھی ایسے لوگ بعض متدین بن جاتے ہیں یا مثلا بعض علماء ممکن ایسے ہوں کہ جو لوگ خود اپنی طرف دعوت دینے لگے رسول خدا کی سیرت قرآن کریم میں یہ بیان کی ہے دعیاً اِلَى اللَّهِ جب بھی پکارے ہیں تو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور اللہ کی طرف دعوت دینے بھی خود ہماری مرضی سے نہیں ہے ہماری جیسے جی چاہ رہا ہوں ہم اللہ کی طرف دعوت دیں بلکہ رسول خدا کا موجود وہ ذات ہے کہ جو لوگوں کو جب اللہ کی طرف دعوت دیتی تو اللہ ہی کی مرضی سے دعوت دیتی ہے اس کے رضا اور رغمت کی طرف اور آخری جو صفت یہ بھی اسی جیسے حرض کیا تھا ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے وَسْسِرَاجَ مُنِیرَا ہے یعنی یہ چمکتا چراغ ہے جو ذات انسان کو اللہ کے نور کی طرف دعوت دینے والی اللہ نور السماوات والعرم جب وہ دعوت دے گی تو نور کی طرف دعوت دینے والی ذات ہے تاریکیوں سے کالے والی ذات ہے تو خود اس ذات کو کہ جو دعوت دینے والی ہو اس میں خود نور کا ہونا ضروری ہے سبحان اللہ چونکہ یہ کہا گیا کہ فاقدشی معتشی نہیں ہو سکتی جس کے اندر کوئی صفت نہ پائی جاتی وہ دوسروں میں کیسے صفات پیدا کرے گا جس کے اندر خود کوئی کمال نہ پائی جاتا وہ دوسروں میں کیسے کمال پیدا کرے گا اگر یہ لوگوں کی دلوں کو روشن کرنا چاہ رہی ہو یہ ذات تو اس کو بھی چمکتا چراغ ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کے وجود سے اپنے دلوں میں نور پیدا کریں تو یہ سراج منیرہ کے مطالق اس سے پہلے وقفے میں یہ اعزت کیا تھا کہ جو خلا کے کائنات میں سورہ وشمس میں ارشاد رہایا جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنوں سے پوری کائنات روشن ہو جاتی ہے یہ شمس دو طریقہ ہے ایک شمس ظاہری ہے ایک ظاہری سورج ہے اور ایک باطنی سورج ہے ظاہری سورج یہ ہے جو پوری کائنات کو فیزیکلی روشن کرتا ہے ایک باطنی سورج ہے کہ جو انسان کی فطرت کو بیدار کرنے کے لیے اور اقل انسانی کو بیدار کرنے کے لیے یہ شعور انسانی کو بیدار کرنے کے لیے انسانوں کے دلوں کو رونک بخشنے کے لیے کیونکہ ایک ہماری باطنی دنیا بھی ہے جیسے ہمارے جسم کو سورج کی ضرورت ہوتی ہے بیسے ہمارے دل کو بھی سورج کی ضرورت ہے لیکن دل کو یہ ظاہری سورج فائدہ نہیں پہنچائے گا دل کو جو سورج فائدہ پہنچاتا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ہے اور یہ مرکز کائنات ہے یعنی حتی انبیاء کے دلوں کو بھی رونک بخشتا ہے یہ وہ وجود ہے سراج منیرہ ہے گزشتہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کے دلوں میں نور کا سبب رسول خدا کا وجود ہے اور تمام اولیاء کے دلوں کو رونک بخشنے والی ذات بھی رسول خدا کی ذات ہے لیکن یہ سورج ایک زمانہ ساتھ آتا ہے جب یہ سورج غروب ہو جاتا ہے اس کو ہم مغرب کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں یہ ظاہری سورج جو ہے یہ مغرب کے ساتھ غروب ہوتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا ہے سورج خاصیت یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کے لوگوں کے لیے اوجل ہو جاتا ہے دوسرے علاقے میں جا کر پھر تلو ہو جاتا ہے یہ جو قررہ عرض ہے اس کی دو حصے تقسیم کیا جا سکتے ہیں تو جس حصے میں یہ غروب ہوتا ہے اس حصے میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے تو خلق کائنات نے اس رات کی تاریکی کو بھی تاریک نہیں چھوڑا ہے اس کیلئے بھی چاند کو محفوظ رکھا ہے جو رات کی تاریکی میں پھر تلو ہوتا ہے اور سورج سے روشنی کو لے کر پھر کائنات کو روشن کرتا ہے لہٰذا جیسے ظاہری چاند ہے ویسے ایک باطنی چاند ہے ظاہری چاند یقیناً یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں باطنی چاند ہمارے بعض مفسرین کے مطابق امیر المؤمنین علی بن عبی طارب علیہ السلام کو وجود ہے کہ جو نور رسول خدا سے نور لے کر اس کائنات کو مرور کرتا ہے روشن کرتا ہے لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ تمام خلفاء کی زندگی میں بھی جب کبھی اصحاب کو ضرورت پڑی تو وہ بارگاہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام میں جاتے ہیں اور کئی مقامات پہ اصحاب نے اس کا اظہار کی ہے اگر امیر المؤمنین نہ ہوتے تو وہ ہلاک ہو جاتے تو یہ جو نکتہ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امیر المؤمنین کا وجود بھی وہ وجود ہے کہ جو کائنات کو رسول خدا کے بعد مرور کرتا ہے اور انہی کے نور سے نور رنے وانا لہذا رسول خدا نے فرمایا تھا میں اور علی دونوں ایک ہی نور کے دو حصے ہیں ایک بڑا نور ہے ایک چھوٹا نور ہے ایک وہ نور ہے جس سے کائنات روشن ہوتی ہے اور خود امیر المؤمنین بھی روشن ہوتے ہیں اور ایک وہ وجود ہے جس سے امیر المؤمنین پوری کائنات کے دلوں کو روشن کرتے ہیں لہذا رسول خدا کے زمانے میں جب امیر المؤمنین سے متعلق رسول خدا نے ارشاعت فرمایا کہ علی مییار حق ہے میزان حق ہے یہ حق کا مییار ہے یا کہا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ایمان کو دیکھنا چاہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت سے ایمان کو پہچان لیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ وہ نور ہے کہ جو رسالت کے نور کے ساتھ متصل ہے اور ان کی محبت حقیقت میں رسول خدا کی محبت ہے لہذا رسول خدا نے فرمایا کہ حب و علیہ نے عبادہ امیر المؤمنین کی محبت عبادت ہے یہ امیر المؤمنین کی محبت ذاتی محبت نہیں ہے بلکہ امیر المؤمنین کی محبت حقیقت میں رسول خدا ہی کی محبت ہے ان کی محبت سے رسول خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے حبہو حبی فرمایا ان کی محبت میری محبت ہے وحبی حب اللہ میری محبت اللہ کی محبت ہے تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سراج منیرہ یہ وہ چمکتا چراغ ہے کہ جو دلوں کو روشن کرنے والا ذینوں کو روشن کرنے والا فطرت کو روشن کرنے والا یہ فطرت جب خابیدہ ہو جاتی ہے غفلت میں چلی جاتی ہے تو جس وجود نے پھر دوبارہ اس فطرت کو بیدار کرنا ہے وہ رسول خدا کا وجود ہے یہ سراج منیرہ ہے اور یہ چمکتا چراغ صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہے آخرت میں بھی جس سراج کی روشنی انسانوں کو روشن کرنے والی ہے وہ رسول خدا کا وجود ہے اس لیے کہ یہی وہ ذات ہے جس نے آدم کی دل کو روشن کیا ہے یہی وہ ذات ہے جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو روشنی مخشی ہے یہی وہ نور ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلت مخشی ہے اور یہی وہ وجود ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زہد عطا کیا ہے اور جس نے حضرت موسیٰ کو حیبت دی ہے یہی وہ وجود ہے لیکن کبھی جب پیامبر اگرامی اسلام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی حضرت نوح علیہ السلام کی علم کو دیکھنا چاہے حضرت نوح علیہ السلام کی علم کو دیکھنا چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت کو دیکھنا چاہے حضرت موسیٰ کی حیبت کو دیکھنا چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زہد کو دیکھنا چاہے فَلِيَنْوِ الْا وَجْهِ عَلِيِ اِبْنِ عَوِيْ تَعْلِبُ اسے چاہیے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھ لیں سبحان اللہ یہ چہرہ حقیقت میں کیا ہے یہ وہ سراجہ منیرہ سے نور لینے والا وہ چہرہ ہے سبحان اللہ کہ جس کی روشنی رسول خدا کی روشنی کی وجہ سے ہے یہ رسول جو ہے وہ ممبع روشنی ہے ممبع روشنی ہے یہ سراج منیر ہے جس نے اس نور کو بھی روشن کیا ہے پس اس چہرے کو دیکھ لینے سے آدم نظر آ جاتے ہیں حضرت نور نظر آ جاتے ہیں حضرت ابراہیم کو دیکھا جا سکتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جا سکتا ہے پس یہ سلسلے ہیں عزیزان گرامی ایک سلسلہ ہے جو نور امیر المومنین ہے یہ نور حقیقت میں انسان کو پیامبر کی طرف متوجہ کرتا ہے اور یہ وہ نور ہے جو اللہ کے قریب لے جاتا ہے پس سراج منیرہ ایک عظیم نور ہے اور کبھی بعض ہماری امہات المومنین سے روایات نقل ہوئی ہیں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول خدا کے نور کی کیفیت یہ تھی کہ گھر میں ہم کبھی کوئی سوئی بھی گم ہو جاتی تھی تو رسول خدا کے نور کی وجہ سے ہم اس سوئی کو بھی پا لیتے تھے اور جب رسول خدا کی ولادت ہوئی ہے ولادت با سعادت حضرت آمنا سلام اللہ علیہ وہ کائنات کی عظیم خاتون جس کی آخوش میں رسالت مہاب نے پرورش پائی ہے وہ یہ فرماتی ہے کہ جو ہی میرے اس بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو پوری کائنات اس نور کے ساتھ منور ہو گئی یہ ظاہری طور پر بھی دیکھا گیا ہے یہ نور اور جیسا کہ باز معرخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت پہلے سفر میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئے تو رستے میں ایک راہب کے عبادتگاہ کے قریب جا کر حضرت ابو طالب کا کاروان رکھا کچھ پانی بانی پینے کے لیے تو راہب نے سارے کاروان کو اپنے پاس بلایا اور وہ جو تاریخی نکتہ ملتا ہے کہ جب یہ کاروان آ رہا تھا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے کہ جو اس کاروان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو اس نے بڑے تحجم کے ساتھ دیکھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے لہٰذا اس نے سارے کاروان کو کہا کہ آپ اونٹوں سے اتریں اور اتر کر نیچے آئیں تو جب سارے کاروان آ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ بادل کا ٹکڑا تو وہیں پہ موجود ہے حضرت ابو طالب نے پیامبر اگرامی اسلام کو اونٹ پہ باقی چھوڑ دیا تھا واقعی سب کو اترنے کے لیے حکم دیا لیکن اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے چونکہ حضرت ابو طالب وہ ساتھ ہیں کہ جو پیامبر اگرامی اسلام کی حفاظت کرنے والی حضرتی ہے مختلف مقامات پہ حفاظت کی ہے اور اس وجہ سے رسول خدا کو وہیں پہ رہنے دیا تو راہب نے حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی آدمی باقی رہ گیا ہے کاروان میں کہا جی ہمارے بتیجے ہیں جو کاروان باقی رہ گیا ہیں تو اس نے کہا کہ اونٹ کو بھی بلائے جائے جب حضرت اونٹ سے نیچے اتر کر چلنے لگے تو بادل نے پھر سے چلنا شروع کیا یہ بادل کا ٹکڑا جو حضرت کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک نور کی شعہ ہے جو اس کی طرف چلتی آ رہی ہے تو اس نے چونکہ پہلے بعض خبریں جو گزشتہ کتب میں ملی تھی اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ ممکنے میں اس بچے کی کمیز کو اتار کر دیکھو تو جب کمیز کے بٹن کھولے گئے اور حضرت کی دائیں طرف کی پشت کو دیکھا گیا وہاں مہر نبوت موجود تھی یہ وہ موجود ہے مبارک کہ جس کے لئے خلال کائنات نے خاص انتظام کیا ہے جس کے ساتھ بادل کی ٹکڑے چلتے ہیں جس کے نور کی شعائیں پورے کائنات کو روشن کرتی ہیں اور جو مہر نبوت کے ساتھ اس کائنات میں تشریف لائے ہیں کہ جس مہر نبوت کی بہت سی عدلہ موجود ہے بہت سی روایت میں یہ ملتا ہے کہ بس وقت حضرت نے کبھی کسی کو اپنے کندے پہ سوار نہیں کیا تھا لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو دوش رسالت پہ سوار ہوئی ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر محمد الرسول اللہ لکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب کبھی کسی شخص نے امام حسین علیہ السلام دونوں حسین شریفین کو دیکھا کہ رسول خدا کے دوش پہ سوار ہیں کندے پہ سوار ہیں تو اس نے کہا کہ کیا خوبصورت سواری ہے تو حضرت نے ارشاد رہایا یہ نہیں کہو کہ کیا خوبصورت سواری ہے بلکہ یہ کہو کہ کتنے خوبصورت سوار ہیں یہ ان سواروں کا کمال ہے کہ یہ میری دوش پہ سوار ہوگی ہیں میرے کندے پہ سوار ہو رہے ہیں میری ذلفوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں یہ مہر نبوت پہ بھی سوار ہو جاتے ہیں اور پھر امیر المعاملین کے مطالق ملتا ہے کہ جب حضرت نے خوابہ میں بتوں کو توڑنا چاہا تو بعض صحابہ سے کہا تھا کہ آپ نیچے تشریف رکھیں اور حضرت ان کی کندے پہ سوار ہوئے بعض صحابہ سے کہا کہ آپ میرے کندے پہ سوار ہو وہ ذات کی جس کو حضرت نے خود اپنے کندے پہ سوار کیا ہے وہ امیر المعاملین علیہ السلام کا وجود مقدس ہے کہ جس نے رسالتِ گرامی معاب کی کندے پہ سوار ہو کر بتوں کو توڑا ہے اس لیے کہ دنیا میں بتوں کو توڑنے والی حسنی رسول خدا کی حسنی ہے بے شک یہ وہ وجود ہے کہ جو علی بن عبی طالب کو بھی کندہ دیتی ہے تاکہ بتوں کو توڑا جا سکے سبحان اللہ یہ بتشکر حسنی ہے اس کائنات میں تو بہرحال سراج مونیہ کے مطالق یہ چاند گزارشات ناظرین کی خدمت میں پیش کی ہیں اگرچہ یہ مختصر ہے ہم کچھ بھی نہیں کریں اچھا یہ ہے کہ گواہ بنا کر بھیجا اس کے بعد مبشر بنا یعنی بشارت دینے والا بنایا اس کے بعد درانے والا اور اس کے بعد سراج مونیرہ یعنی دعوت دینے والا ہے پھر اس کے بعد دعوت دینے والا اللہ کی طرف پھر سراج مونیرہ ہے یعنی ان تمام جتنی بھی صفات ہیں ان کو اگر خلاصہ کر دیا جائے تو آخری حصے میں کیونکہ ہمارے مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ کائنات قرآن کریم میں جتنی آیات بیان فرمائی ہیں ان آیات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے یہ خلاصہ کلام ہوتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں اس سے پہلے یعنی رسول خدا کا مبشر ہونا ندیر ہونا یا رسول خدا کا شاہد ہونا یہ اصل میں ایک مقصد کے لیے ہے اور وہ مقصد جو رسول خدا کا جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سراج مونیر ہے یعنی خدا تعالی نے چونکہ ان کو چمکتا سورج بنایا لہٰذا گواہ ہے ان کو چمکتا سورج بنایا لہٰذا یہ مبشر ہیں یہ نظیر ہیں یہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں خلاصہ کر دیئے اس لئے پہ آکے بیست کے بعد جو ہے یعنی جناب کا بیست کے بعد کا کردار اس کو قرآن حکیم نے کیسے فرمائے دیکھیں شاہ صاحب خلق کائنات نے بیست کے فوراں بعد جب حضرت قرآن تشریف لائے اور اس مقام پہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہہہ نے جب پیام برگرامی اسلام کو دیکھا تو کچھ نکاحت محسوس ہو رہی تھی چونکہ آقا میں الہی اور اللہ کی طرف سے واہی کا نزول ہوا تو حضرت آرام کرنے چاہ رہے تھے ایک بہت بڑی ذمہ داری دوش رسالت پہ آئی ہے اور اللہ کی طرف سے جب یہ بیست کا آغاز ہوا تو اس کیفیت کو وہی پہچان سکتا ہے جس میں ذمہ داری آتی ہے ہر شخص اس کو پہچان نہیں سکتا ہے آج بھی اگر مثلا کوئی ایک چھوٹی سی ذمہ داری قبول کر لے تو وہ اس کی مشکل کا احساس کرے گا رسول خدا کو پوری کائنات کی ذمہ داری سوم دی گئی ہے خیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری سوم دی گئی ہے لہذا آپ نے کچھ دکاہت کا احساس کیا اور آ کر اپنی سوجہ محترمہ سے کہا کہ مجھے چادر دے دیں میں آرام کرنا چاہ رہا ہوں تو حضرت خدیجہ السلام علیہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کی کیفیت جہاں بندری نظر آتی ہے تو رسول خدا نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ واہی نازل ہوئی ہے اور یہ بھی ذات وہ ذات ہیں حضرت خدیجہ السلام علیہ علیہ عبوبہ کمال ذات ہیں جس نے سب سے پہلے رسالت رسول خدا کو قبول کیا اور جس کو سب سے پہلے اس بات کا علم ہوا کہ رسول خدا نبوت پر فائز ہو گئے ہیں اور ایسا نہیں تھا کہ اس بیوی کو کچھ خبر نہیں تھی بلکہ یہ بیوی تو اس انتظار میں تھی کہ کب رسول خدا پر واہی نازل ہوگی کب وہ زمانہ آئے گا کہ نبوت کا آہاز ہوگا ہے چونکہ اس بیوی نے جب پیامبر کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کیا ہے تو صفات کی وجہ سے قبول کیا ہے خسائل کی وجہ سے فضائل کی وجہ سے قبول کیا ہے ایسا نہیں کہ مسئلہ کسی بسند کر لیا تھا بلکہ کہا کہ میں نے ان کو آہ آمین پایا ہے اور سچا پایا ہے بس یہ صفات ہے کہ اس نے حضرت خدیجہ کو پیامبر اگرامی اسلام کی بارگاہ میں لاکر کھڑا کر دیا اور اس بیوی نے کائنات کی ہر شے کو اپنے سارے سرمایے کو رسالت ماب پر قربان کر دیا اور اپنی زندگی کو قربان کر دیا ہے اس بیوی نے تو سب سے پہلے جو بیوی رسالت ماب کی رسالت سے متعلق آگاہ ہوئی ہے گھر میں یعنی گھار والوں میں اگرچہ ایک ہستی ہے جس کو گواہ کے طور پر کہا گیا ہے قرآن کریم نے کہا ہے افا باللہ شہیدن بینی و بینکم اے پیامبر میرے اور آپ کے درمیان ایک وہ ہستی ہے جو گواہ ہے وہ ظاہر سے بات ہے کہ امیر العالمین علیہ السلام کا وجود ہے کہ جس کو حضرت نے اپنے خطبہ قاسعہ میں ارشاد ہم آیا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے نور وحی کو دیکھا ہے اور میں وہ گواہ ہوں کہ جس نے جبرائیل کی آواز کو سنا ہے اور میں وہ گواہ ہوں جس نے شیطان کی لیکن مولا اس چیز پر فخر صرف یہ واحد چیز ہے جی جی اس پر فخر کرتے ہیں اور حضرت نے فرمایا کہ مجھے رسالت ماب نے ارشاد فرمایا یا علی انت تسمعو ما اسمعو و تراما عرا اے علی تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں اور تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں و سمعت رنت الشیطان فرمایا میں نے شیطان کی چیخ پکار کو سنا ہے اور پھر میں نے یہ پوچھا رسول خدا سے کہ یہ چیخ پکار کیسی ہے تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ شیطان اور ابلیس کی چیخ پکار ہے ابھی تک اس کو بہت سے مواقع ملے ہوئے تھے لیکن میری نبوت اور رسالت کے آغاز کے بعد اب یہ چیخ پکار کر رہا ہے اس کا زمانہ محدود ہو گیا ہے اور اب اس کے لیے سازشے کرنا اور مکرو فریم کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بیست کے بعد حضرت جب گھر میں تشریف لائے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہہ کوئی اس کی خبر دی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت آرام کرنے کے لیے مصر پہ لیٹ گئے تو یہاں پر قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایوہ المدثر قم فاندر اے میرے پیانبر اے وہ جو چادر کے لبادے میں چادر اوڑ کر لیٹے ہوئے ہیں قم اٹھے یہ قیام کرنا اللہ کی طرف سے حکم تھا یعنی رسول خدا کے لیے واجب تھا کہ اللہ کی دین کے لیے قیام کریں اب ظاہر سے بات آپ پر بیست نازل ہو چکی ہے آپ پر آپ کو مبعوث کر دیا گیا ہے رسالت پر اب اپنی رسالت کو انجام دیں قم فاندر اٹھیں اور لوگوں کو انظار کریں اور یہاں سے پھر حضرت کی اس بیست ایک حضرت کی بیست کا زمانہ ہے جو مخفی زمانہ ہے ایک ہے وہ ظاہری رسالت کا زمانہ کہ جہاں پر حضرت نے لوگوں کو جمع کیا اور پہاڑی کے قریب حضرت نے لوگوں کو جمع کر کے ان سے گفتو کرنا شروع کی اور سب سے پہلا پیغام رسالت باب نے جو عمومی پہنچایا ہے اگرچہ حضرت نے دو قسم کے پیغام پہنچائے ہیں ایک پیغام ہے جو اپنے اقرباء اور اشیرہ اور اقربین کے لیے اندر اشیرہ تک الاقربین قرآن کریم نے کھایا کہ آپ انظار کریں پہلے اپنے اہل و ایال کو اپنے اقرباء کو تو اس میں حضرت نے پہلے یعنی دعوت دی ہے اپنے اقرباء کو چونکہ انسان کو پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے لہٰذا وہاں پہ قریش کو اپنے جو بری حاشم تھے ان کو حضرت نے حضرت ابو طالب کے گھر میں جمع کیا اور تین دن تک مسلسل حضرت تعوت دیتے رہ گئے یہ جب ہکوہ اندر اشیرہ تک الاقربین تو حضرت نے تین دن تک انظار کیا ہے اور ان تین دنوں کے دوران جب بھی حضرت نے اپنی رسالت کے متعلق ارساد فرمایا تو سارے قریش نے مزا کھڑایا ظاہر سے بات ہے کسی نے قبول نہیں کیا لیکن ایک ہستی کہ جو کھڑی ہو کر پیمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی رہی ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو بھی شخص آج میری رسالت کی گواہی دے گا جو شخص آج میری نبوت کی گواہی دے گا وہی میرا جہانشین ہوگا وہی میرا خلیفہ ہوگا اور وہی میرے بعد میرا وزیر قرار پائے گا تو جب حضرت کھڑے ہوئے تو حضرت کا یہ کلام سچا ثابت ہو گیا کہ یا علی انت وسیعی وخلیفتی میں بعدی آپ بھی میرے وسیع ہیں اور آپ بھی میرے خلیفہ ہیں پس یہ جو ایک انذار کا سلسلہ ہے یہ اقربہ کے لئے دوسرا انذار کا سلسلہ تھا جو حضرت نے عمومی طور پر لوگوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ خب اگر تو آپ لوگ مجھے جانتے ہیں میری سابقہ زندگی سے واقف ہیں آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے تو سب نے کھا بھلا یا رسول اللہ سب نے گواہی دی کہا میں اگر یہ بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تو کیا اس کو قبول کر لیں گے کہا بلکل قبول کر لیں گے اس کے لئے دلیل تو نہیں مانگیں گے نہیں دلیل نہیں مانگیں گے آپ کا کہنا کافی ہے چونکہ ہم نے آپ کو آمین پایا ہے اور صادق پایا ہے تو جب حضرت نے ان سے یہ قرار کروا لیا اس بات کا تو اس کے بعد حضرت نے ارشاد رہایا قولو لا الہ الا اللہ تفلہو کہ اگر قلمہ لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے تو کہا یہ کہاں سے ہے کہا مجھے اللہ کی ذات نے مجھے رسالت میں مبعوث کیا ہے تو کچھ عجیب منظر کو معرخین نے لکھا ہے کہ جب اس اجتماع میں آپ یہ سوچیں کہ مثلا فرض کریں پہلی مرتبہ ایک آدمی ایک عمومی مجھے میں کھڑے ہو کر اپنی رسالت کے مطالق لوگوں کو بتا رہا ہے اور یہ کاریمان لوگوں کو پڑھوانے کیلئے کہہ رہا ہے تو سب نے ایک دوسری طرف دیکھا اور مزاک اڑا ہے کئی لوگوں نے حضرت ابو طالب کو تانے دیئے اب آپ جائیں یہ آپ کا بتیجہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے آپ چاہیں ان کو تسلیم کریں تو یہاں پہ دلچسپ نکتہ جو ارث کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ سارے لوگ جو تانہ دیتے تھے وہ کسی دوسرے حسنی کو نہیں دیتے تھے حضرت ابو طالب کو تانہ دیتے تھے اور ان کو یہ کہہ کر تانہ دیتے تھے کہ آپ جائیں آپ ان کی اطاعت کریں جا کے ان کی نبوت کو قبول کریں تو کہیں پہ کوئی ایسا تاریخی نکتہ بیان کر سکتا ہے کہ جہاں پہ حضرت ابو طالب نے کہا ہو کہ میں نے تو ان کی نبوت کو قبول ہی نہیں کیا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں تو ریجی دیکھیں آپ سے گفتگو کرتے ہیں میرا گھڑی کی طرف ہی بھی ادھیان نہیں گیا تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیقات عطا فرمائے ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوئے چاہتا ہے اور کل انشاءاللہ اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ